اور تیاری کرنی ہے ٹھیک ہے بیرامن صاحب آپ بات کر چکے ہیں بیٹھ جائیں میں آپ کی بات یہ جو کبیر صاحب بات کر رہے ہیں وہ یہ یادیب کی بات ہو رہی ہے جی ایم آہ صاحب بڑی مناسب بات راج صاحب کر رہے ہیں اگر ابھی ایجنڈا ایگزاست کو ایسے نہیں ہوا آگے بھی منڈے کو تو ایسے بھی چلنا جی جی ایجنڈا بھی باقی اب ایگزاست تو نہیں ہوا میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ ان کو جائے کھولا موقع ملے گا جس طرح ہے سمار کو ٹھیک ہے ایک چیز میں وزار کر دوں راج صاحب کے یہ جو ایجنڈا ہے اس پہ جو آپ کا موشن کا جو پیلا حصہ ہے یہ موشن میں ڈسکس تا گورنمنٹس انپریسیڈنڈنی کریک ڈاؤن اونا پوزیشن ورکرز میرے خیال میں اس پہ کافی تقاریر ہو چکی ہیں اس کو وہ کر لے گئے اور باقی تو ایجنڈا تو جاری ہے منڈے کو اس کے بعد باقی جو موشن ہے اس پہ بات ہوگی اس میں تو کوئی وہ رکاوٹ نہیں ہے ابھی دیکھیں نا ہم اس ڈسکشن میں بھی اتنا ٹائم ہمارا کافی ضائع ہوگی ہے اس لئے میرے خیال میں اگر وائنڈ اپ کر لیتے ہیں میں اس کو تین چار منٹ میں وائنڈ اپ کرتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہے ایجنڈا تو ہے نا وہ تو موشن تو یہ چاری ہے یہ تو نہیں ختم ہو رہا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک على سیدنا محمد الرسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 یہاں پہ جناب چیئرمین صاحب تقاریر ہوئی ایجنڈا پوائنٹ پہ بھی اور بلوچستان والے واقعے پہ بھی ایجنڈا پوائنٹ پہ تو اس پہ میرے پاس ایک تقریر ہے ہے اور کافی تند و تیز بھی شاید ہو سکتی تھی لیکن میں نہیں چاہتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے بات اپنے آپ کو اس بات تک محدود رکھوں گا کہ اپوزیشن کو حق ہے احتجاج کرنے کا اور اپوزیشن کو حق ہے تنقید کرنے کا آپ ہمارا آئینہ ہیں کبھی ہم آپ کا آئینہ ہوا کرتے تھے میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داگ چہروں کے جسے برا لگے سامنے سے ہٹ جائے لیکن میں آپ کو صرف اتنا کہنا چاہوں گا ہمیں آئینہ ضرور دکھائیں لیکن اتنی نہ بڑا پاکی داما کی حقایت اتنی نہ بڑا پاکی داما کی حقایت دامن کو ذرا دیکھ ذرا بند قبا دیکھ آج یہاں بات ہوتی ہے کہ اپوزیشن کے ورکرز پہ کریک ڈاؤن ہوا ہے راج صاحب موسٹ آنریبل میں بہت جتے لوگ کی عزت کرتا ہوں ان میں سے شاید اب بہت ان میں سے ہیں جن کی بہت زیادہ کریک ڈاؤن ہوا ہے بلکل ہوا ہے کریک ڈاؤن کیا گیا ہے لیکن پولیٹیکل ورکرز پہ نہیں نائب نے کیا ہے ان لوگوں پہ جن پہ کرپشن کے الزامات ہیں ہاں جلسے کے حوالے سے پکڑ دکڑ ہر حکومت میں تھوڑی بہت ہوتی رہی ہے شروع میں یہاں ایک جلسے سے پہلے تھوڑا سا مس ہنڈل ہوا اور اس کو عمران خان صاحب نے اور کابینہ نے بیٹھ کر ٹھیک کیا جنابے جنابے راجل صاحب اور جنابے چیرمن صاحب تمام ہاؤس کو میں ارز کر رہا ہوں اپنی غلطیں ایکسیپ کرنا کوئی گناہ نہیں ہے آپ آگے تب جاتے ہیں جب آپ پیچھے مل کے دیکھتے ہیں کہ یہاں میں نے ٹھوکر کھائی تھی اور علیو زلانو نے فرمایا تھا کہ مومن ایک سراخ سے دو بار نہیں رسا جاتا جب لاہور کا جلسہ ابھی نہیں ہوا تھا اور ملتان کا ہو رہا تھا وہاں بھی عمران خان صاحب نے کابینہ میں یہ بات کی اور کابینہ کی رائی تھی کہ ان کو جلسہ کرنے نے لوکل لیول پہ پنجاب میں اس کو تھوڑا سا مس ہنڈل کیا گیا لیکن اس سے پہلے یا اس کے بعد کسی ایک جلسے کے بارے میں نہیں بتا سکتے کہ بہت زیادہ ہنڈلنگ ہوئی ہو بہت زیادہ پکڑ ڈکڑ ہوئی ہو پکڑ ڈکڑ ہم نے دیکھی ہے اور میں کون ہوتا ہوں یہاں پہ بڑے سینئرز ہو جو بزنجر صاحب تشریف لے گئے ہیں سینئر ترین ہے جو ہے شاید صاحب ہیں رائیو صاحب ہیں جو پکڑ ڈکڑ کرتے تھے نا جی وہ دلائی کیمپ لے جایا کرتے تھے جو پکڑ ڈکڑ کرتے تھے نا جی وہ اسی ایوانوں میں لوگوں کو کہتے تھے جو جائے گا پاکستان اس کے ٹانگیں توڑ دوں گا جو پکڑ ڈکڑ کرتے تھے نا جی وہ سیدھا سپریم کورٹ پہ وہاں حملہ کر کے اور وہاں پھر کہا جاتا تھا کہ کوئی طریقہ ہے کہ چیف جسٹس کو ایک رات کیسے جیل میں رکھیں فیلڈ مارشل کی فیلڈ مارشل ڈائری اس نام سے کتاب راجہ صادی کی جماعت کے ایک سابق سپیکر گوہر یوب صاحب کی دیکھ لے جس میں انہیں ایک شخص کا ذکر کیا نام میں نہیں لوں گا پڑھنے پتا لگ جائے گا کہتے ہیں ایک بات تو بتاؤ گوہر یوب صاحب یہ چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو ایک رات کیسے ایک جیل میں ہم رکھا سکتے ہیں ہوئی پکڑ دکڑ ماضی میں ہوئی ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی لیکن پکڑ دکڑ جس کو کہتے ہیں نا جناب چیرمن صاحب ایک سٹنگ وزیر اعلیٰ پہ شیلنگ ہوئی فائرنگ ہوئی ایک سٹنگ وزیر اعلیٰ قیبر پختوم خواہ کے پرویز خٹک صاحب کے ساتھ جو کیا گیا بمہ اس کی کابینہ کے وہ یہاں کیا آگ لگانے آ رہے تھے احتجاج ہی کرنے آ رہے تھے آپ بھی آئے احتجاج کرنے ہم نے تو آپ کو نہیں مارا ہم نے تو پکڑ دکڑ نہیں کی ہم نے تو آنسو گیس نہیں چلائی ہم نے تو گولیاں نہیں چلائی ہم نے تو لوگوں کو نہیں مارا ہم آج بھی وہ دن ہمیں یاد ہے جب میری جماعت کے نہیں تھے لیکن میرے ملک کے تھے یہاں پہ گولیاں ماری گئیں مارڈل ٹاؤن میں یہ جو مچھ میں ہوا ہے جو ہمارے بدن کے ٹکڑے کٹے ہیں وہ غیروں نے کی ہے دشمن نے آکے دراندازی کی ہے دشمن حملہ کرے گا لیکن ہم انشاءاللہ اس کے خلاف متحد ہیں لیکن جو مارڈل ٹاؤن میں ہوا وہ کس نے کیا مجھے کل بڑا اچھا لگا بلاول صاحب اور مریم بی بی گئی ہیں وہاں فاتحہ پڑھنے اور ان کے ساتھ بیٹھنے ٹھیک ہے سیاسی لوگ ہیں دو باتیں بھی ہمارے خلاف کر لی ہوں گی اچھا لگا لیکن قائد عوان نے بات کی پھر پکن چوز نہ کریں پھر میرا شہید تمہارا شہید نہیں پھر کوئی سننے شیعہ نہیں کوئی سندھی بلوچ نہیں کوئی پنجابی پختون نہیں پھر پاکستان کی بات کریں پھر اگر مچ میں شہادتیں ہوتی ہیں میں نے خود خان صاحب کو کہا کہ آپ جانا چاہیے اور وہ جائیں گے آج کل جب بھی اور کابینہ کی بھی یہی رہا ہے کوئی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے فوری نہیں جا سکے لیکن وہ جائیں گے اتنا میں بتا دوں آپ کو لیکن ایک اور بات بھی ستائیس دسمبر کو میں کوئٹا تھا قائد عظم محمد علی جناح کے قائد عظم ڈے کے حوالے سے اسی دن ہر نائی میں ساتھ شہادتیں ہوئی تھی اور میں نے میں نے بلوچستان کی سرزمین پہ کھڑے ہوکے دشمنوں کو پکارا جان کی پروانہ کرتے ہیں میں نے کہا کہ جو یہ کر رہا ہے وہ یہ سن لیں ایک ایک خون کا میں جب یہ کہتا ہوں ایک ایک خون کے قطرے کا ہم بدلہ لیں گے وہاں پھر کوئی یہ بات نہیں ہوگی یہ پیپلز پارٹی کے نون کا ہے جس نے پاکستانی کو مارا ہے اس نے قرض چکا نہ ہوگا خون پھر خون ہے خون پھر خون ہے بڑھتا ہے خون پھر خون ہے ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے خون پھر خون ہے ٹپکے گا تو جم جائے گا خاک سہرا پھر جمیں یا فرق سلاسل پھر جمیں فرق انصاف پھر جمیں خون پھر خون ہے ٹپکے گا تو جم جائے گا اور اللہ کہتا ہے نا وَقُلْ جَا حَلَقُونَ زَا قَلَبَاتِ الْإِنَّ الْبَاطِلَ قَانَ زَهُوْقَا اب وقت اس بات کا ہے کہ ہم فیصلہ کریں ہم نے کرنا کہا دشمن حملہ کرتا ہے ہم پہ ہم آپس میں لڑنے بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں آپ ہمیں بتائیں ہماری پولیسیز میں جو کمزوری ہیں آپ نے یہاں باتیں کی ہیں سخت باتیں بھی ہمارے خلاف ہوئیں ہم نے برداشت کی کوش ہم سے برداشت نہیں ہوئی ہم نے جواب دیا ہوگا لیکن جو آپ آئینہ دکھاتے ہیں یقین کریں وہ بات اوپر تک جاتی ہے یہاں جب راجہ صاحب جیسے لوگ بات کرتے ہیں وہاں سنی جاتی ہے جی جب آپ اخلاص سے بات کرتے ہیں سنی جاتی ہے جی لیکن جب آپ بغض سے بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں سیلیکٹڈ ہے بہرمن صاحب میرا بڑا بھائی ہے عمران خان جو ہے لاہور سے پاس ہو گئے وہ سیلیکٹڈ ہے عمران خان میہ والی سے پاس ہو گئے وہ سیلیکٹڈ ہے عمران خان پشاور سے پختون نے پاس کے سیلیکٹڈ ہے عمران خان کراچی سے پاس ہوئے وہ سیلیکٹڈ ہے تو بلاول صاحب جو پاس ہوئے کہ وہ سیلیکٹڈ پھر نہیں ہے یا دانلی جو ہے صرف پختون خواہ میں ہوئی پنجاب میں ہوئی سن میں پر آپ دانلی نہیں ہوئی don't do pick and choose if you want to correct the system this is a place come and do political reforms electronic reforms this is the way forward ورنہ کل کو پھر کوئی اور روئے گا کہ میرے ساتھ دانلی ہوئی اور ایک اور بات یہاں بڑی بات ہوئی فوج یہ فوج ہو کسی پاکستان کے political leader کا مجھے بتا دیں اس کے بیٹے نے پاکستان کیلئے یہاں گولیاں کھائی ہوں ایک جرنل کا بیٹا گولی کھاتا ہے سپاہی کا بیٹا گولی کھاتا ہے تو جو political differences ہیں civil military imbalance ہیں اس میں تو بات کریں لیکن یہ تو نہ کہیں کہ شہیدوں شہیدوں کی اور فوجیوں کی اور جرنیلوں کی گردنیں اتار دیں یہ بات ہوئی مولانا طور رحمان صاحب کی جماعت سے یہ بات ہوئی ان کو اس کا صدباب کرنا ان کو خود چاہیے وہ تو محبب بطن ہے فضل رحمان صاحب اس پارلیمان کا حصہ رہے ہیں کشمیر کا بیٹی کا چیرمن رہے ہیں کشمیر کے جتنے خدمت کی دنیا اس کی گواہ ہے لیکن ہے تو محبب بطن آپ کی جماعت سے ایسی بات کیسے ہوتی ہے جب آپ بلوچستان میں کھڑھتے ہیں جناب چیرمن صاحب آپ کے سٹیٹ سے بات ہو دیئے بلوچستان کو ازاد کرو میں نہیں ویس نورانی صاحب حظیم شخصیت ان کے برخوردار بات کرتے ہیں آپ کو اسی وقت اس کا زبان اس کی روک لینی چاہیے تھی آپ آتے ہیں کراچی پاکستان کیلئے سب سے زیادہ قربانی کس نے اٹھائی ہے بریسٹر صاحب آنرویل چیرمن صاحب اردو سپیکنگ لوگوں نے گھر بار چھوڑے آپ وہاں جاکے کراچی میں کھڑے ہوکے اردو اردو سپیکنگوں کے خلاف بات کرتے ہیں پھر لاہور آکے وہ لاہور جو کھڑا رہا انیس سو پینسٹھ میں وہ لاہور جو کھڑا رہا اپنی پاک فوج کے ساتھ وہاں کہتے ہیں لاہوریوں کو غلط بات کی جاتی ہے پھر آپ بلٹستان میں جاکے کہتے ہیں یہ بار ہٹھا دو کون سا لاہور بار یہ آفغان جس جن پاکستان بہن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ اس دن ساری قومیوں جب پیچھے چلے گی پاکستان آگیا آگیا ہم بھی اپنا قبلہ درست کریں آپ بھی اپنا قبلہ درست کریں جب ایک ملک کا سابق وزیراعظم جناب چیرمن صاحب ملک سے باہر بیٹھ ہوتا ہے باہر لوگوں کو نہیں پتا یہ پانامہ سے فراری ہے sorry to use this word وہ اس کو ایکس پرائم منسٹر کے طور پر دیکھتے ہیں اور جب ایک ایکس پرائم منسٹر کھڑ ہوگی اپنے فورڈ کے سپہ سالار کا نام لے لے اس کو جو ہے اس کو تنقید کا نشان بناتا ہے ہمیں اس سے کیا باجوا صاحب سے میری ہماری کوئی رشتہ داری ہے جب وہ پاک فورڈ کا سربراہ نہیں ہوگا وہ بھی ایک ریٹائر افسر ہوگا جب پک سپہ سالار ہے وہ اس پاک فورڈ کا سردار ہے آپ اپنے سپہ سالار کو بدنام کرتے ہیں اس کے خلاف بات کرتے ہیں ہمت تھی تو نہ دیتے اس کو ایکسٹنشن ہمت تھی یہاں کھڑے ہو جاتے یہاں آپ جو ہے اتجاج کرتے یہاں آپ تحریک چلاتے جب آپ ملک سے باہر کھڑے کے کہتے ہیں کہ سی ساپ پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ اپنے قوم کو کہتے ہیں کس کے خلاف پاک فوج کے خلاف جس کا روز جان شہادتیں دے رہا ہے کس نے شہادتیں نہیں دی کیا ہم یہ افتخار کی بیٹے نے شہادتیں نہیں دیں کیا بلور خاندان نے شہادتیں نہیں دیں کیا ہر سیاسی خاندان نے شہادتیں نہیں ہوئی میں خود فیصل آباد جب گیا پولیٹیکل ورکرز پر کریک ڈاؤن کی بات ہوتی ہے فیصل آباد میں درنے میں دو دار چودہ میں ہمارے ایک کرکن حق نواز کو شہید کیا گیا شہادتیں تو ہر جگہ ہوئی لیکن شہادتوں کو بنیاد بنا کے جب آپس میں ہم ایک دوسرے پیٹائک کرتے ہیں آخری بات ہم ان فورک لائنز کو مزید وسیع کرتے ہیں جہاں پہ دشمن کام کر رہا ہے فیب جنریشن وار کے ذریعے سنی شیعہ ڈیوائیڈ آج سے نہیں ہے بہت زمانے سے ہے سینکروں سالوں سے ہے اس میں دشمن آگ ڈالتا ہے ہمارا کام ہے اس پہ پانی ڈالے پختون پنجابی کی یا بلوچ پنجابی کی لڑائی جو ہے یہ بات جو ہے یہ ایک دیوائیڈ جو ہے یہ ہم نے تو نہیں پیدا کی ماضی میں ایک چیز رہی آج کی پولیٹیکل لیڈرشپ کا کام ہے کہ اس کو ٹھیک کریں ایک طرف عثمان کاکڑ ہے ایک طرف منظور کاکڑ ہے دونوں ایک فیملی ایک ٹرائب سے ہیں کیا ہم کچھ بڑے باتوں پر اکھٹے نہیں ہو سکتے آج ہم نے بات کی کہتے ہیں میں پاک فوج کے ساتھ ہوں تو وہ کسی سیاسی مقصد کے لیے بات نہیں کی وہ یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے پاکستان کی بورڈرز پہ پاکستان کے کلی کوچے پہ حفاظت کے لیے کھڑے میں اس لیے اس کے ساتھ ہیں وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب وہ واحد عظیمی ہیں پاکستان کی سیاست میں جو بائیس سال جدوجہد کے بعد آئے سیاسی آدمی نہیں تھا یہ جدوجہد کے ذریعے آیا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو تسلیم کیا جائیں آپ کو عزت دی جائے تو میں نے دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں دیکھا اور میں نے دنیا میں ایسا معاشرہ نہیں دیکھا جس میں کوئی شخص کہتا ہے مجھے تسلیم کرو مجھے عزت دو لیکن تمہیں عزت نہیں دوں گا میں اپوزیشن آج کی اپوزیشن کو با سب احترام کہنا چاہتا ہوں If you want respect give respect If you're political We're more political than you اور یہاں مجھے تاور عیمان صاحب نہ بتائیں پاکستان کو بنانے والے کی باتیں With dear respect تاور عیمان صاحب بعد میں مانا مفتی صاحب نے بلکل مانا لیکن جب پاکستان بن رہا تھا میرا دادا پیر محمد خان محمد علی جناہ کے ساتھ تھا اور آپ لوگ اس کو کیا کر رہے تھے کیوں پھر آپ کو اپنے الفاظ بعد میں واپس لے کے پاکستان کو ماننا پڑا تو یہ نہ بتائیں ہمیں کہ کس نے پاکستان بنایا جب پاکستان بن رہا تھا جناب چیرمن صاحب جب میرا دادا پیر محمد خان اور انڈیا مسلم دیگر کھڑا تھا منٹو پارک میں اس زمانے میں تو میرے لیڈر امران خان کا باپ اکرام اللہ نیازی بھی وہی پہ کھڑا تھا آپ کے بھی دادا آپ کے بھی خاندان جو لوگ وہاں کھڑے ہوں گے جہاں تک بلوچستان کی بات ہے خان افقالات کی اس بات پہ ختم کرتا ہوں لوگ آج کہتے ہیں بلوچستان بلوچستان نے پاکستان بنایا پختون نے پاکستان بنایا بیٹرشت صاحب چیرمن صاحب ہم پختون بڑے پولٹیکل لوگ ہیں ہم بڑے ڈیموکریٹس ہیں ہم نے ووٹ کی طاقت سے پاکستان بنایا اور خان افقالات نے پوچھا گیا ان سے آخری بات ان نے کہا میں پاکستان کے ساتھ اس لئے شامل ہوا محمد علی جناہ کا ساتھ اس لئے دیا خان افقالات کہتے ہیں کہ جناہ میرا دوست تھا بمبئی میں میرے کیسز محمد علی جناہ دیکھا کرتا تھا جب پاکستان بننے کی بات آئی توڑی سی پسو پیش ہوئی رات کو خواب میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم میرے پہ حاضر ہوئے اور حکم دیا کہ تم محمد دری کا ساتھ کیوں نہیں دیتے آن ریکارڈ خان افقالات نے یہ بات کی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حکم پہ ہم نے بلوچستان کا پاکستان کے ساتھ شامل کیا تو ہم نے تو مل کے پاکستان بنایا تو پھر یہ میں اور تم یا اس نے بنایا اس نے بنایا اور یہ کرو وہ کرو یہ باتیں کہاں سے آگئیں ہاں جو غلطیاں ہیں this is the place we are to sort issues out this is the upper house and you have the lower house یہاں پہ آیا اور یہاں پہ اپنے مسائل ہم حل کریں میں دوبارہ یہ کہنا چاہتا ہوں کوئی ہماری policy نہیں ہے political workers پہ crack down کی پشاور کا جلسہ ہوا مجھے بتائیں کون سا لیڈر گرفتار ہوا لاہور کا جلسہ ہوا بس آخری بات ایک مند لاہور کا جلسہ ہوا مجھے بتائیں کون سا گرفتار ہوا گجرہ والے سے پہلے کون سا گرفتار ہوا بنوں میں ابھی مولانا صاحب نے تقریر کی ہے بایدوئے وہ ابھی وہ بھی نہیں گئے کوئٹہ کون سا گرفتار ہوا جب پشاور میں ریجیکٹ ہو گئے جب لاہور میں آپ کو وارٹرلو ہو گیا جب جی بی میں آپ ریجیکٹ ہو گئے جب آپ گجرہ والے میں ریجیکٹ ہو گئے جب کراچی میں اردو سپیکنگ کے خلاف بات کر کے ریجیکٹ ہو گئے جب لاہور میں رہوریوں کو گالی دے کے ریجیکٹ ہو گئے تو پھر آپ یہاں پہ عوان میں آکے ہمیں کہتے ہیں کہ crack down ہے یہ مقافات عمل ہے جناب چیرمن صاحب جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے لیکن اگر آپ کو نہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ تمیں کر ریجیکٹ